موسیقی اسلام علیکم ایرون اسا اوصام رزوی من ویل ٹائنس انسٹیٹیوٹ کچھ سال پہلے میرے منٹور انہوں نے بجیر ریکیمنٹ کیا تھا کہ آپ نے ایک منت میں ایک اچھی کتاب ختم کرنی ہے اور we're from the past four or five years الحمدللہ we've been able to do that اور میں نے کہا کیوں نہ جب پھر وہ کتاب جب نہ ختم کرتا ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ سٹورنٹس کے ساتھ بھی وہ شیئر کی جائے اس سے ایک جو اچھی چیز مجھے لگتا ہے کہ کیوں یہ useful ہے کیونکہ آپ کے answers کے اندر آپ کے essays کے اندر topic کی comprehension تو ہو جاتی ہے مگر جو چیز lack کرتی ہے وہ quality of the content ہے substance ہے کہ نہیں اس میں اگر ہے بھی تو homogenous ہوتا ہے سب کا سیم ہوتا ہے because most of you are reading the same resources تو hopefully اس کتابوں سے ان ریویو سے بکس کی authors کے بارے میں پتہ لے گا اور بکس کی nature کے بارے میں پتہ لے گا تو you will be able to use them smartly in your work اس منت کی جو کتاب ہے for the month of December it was Changing World Order by Ray Dalio Ray Dalio is the founder of the biggest hedge fund in the world اور اس نے یہ کتاب جو لکھی ہے یہ اپنی learning کے بعد لکھی ہے so اکثر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے real world different ہے لیکن یہ کتابیں real world کی اوپر ہوتی ہیں تو اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو learnings نہیں ہیں history کی اس نے سب سے بڑا hedge fund بنایا دنیا کا it means کہ he was also successful monetarily یہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے آپ کو سب سے پہلے تو اس کی orientation بڑی اچھی ہے اس کتاب کو اس نے اس طرح divide کیا ہے کہ اس کتاب میں اگر آپ نے shorter version پڑھنا ہے تو اس میں highlighted صرف lines پڑھ لیں آپ ہر پیج میں سے اگر آپ نے اس سے بھی shorter version پڑھنا ہے تو اس نے پیچھے ایک red dot کے ساتھ اس چیز کو highlight کیا ہے اب وہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے بالکل پوری کتاب پڑھنی ہے تو of course آپ can read the whole book secondly اس کتاب کی ایک یوٹیوب پہ سملی بھی ہے جو میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو کافی encourage کیا کہ دیکھیں آپ لوگ بھی دیکھیں it is 45 minutes long بگر یہ پوری کتاب ہے in a video form آپ نوٹس بنائیں اس کے stop at different points اور کافی زیادہ اچھی insights ملیں گی آپ کو usable insights اس کے علاوہ why i recommend this book is that آج کل جو global politics and international relations even at home پاکستان کے اندر جو پورے حالات ہیں socio-political economic اس کے اندر ایک framework framework کی ضرورت ان کو analyze کرنے کے لیے اکثر answers scattered ہوتے ہیں there is a lot of information مگر وہ کسی طرح کسی فارم میں نہیں ہوتی تو اس کتاب کے اندر framework ہیں for instance وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی empires یا countries ترقی کرتی ہیں یا decline کرتی ہیں وہ تین factors ہوتے ہیں long term debt cycle internal order and disorder cycle external order and disorder cycle اس کے بعد اس نے 32 indicators دی ہیں کہ کسی کی country کو آپ نے دیکھنا ہے if it is progressing or not تو indicators کیا ہیں اس کے اس کے ساتھ اس نے 8 indicators دی ہیں shorter version اس کا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگلے enable assignment let's say US and China کہاں دیکھتے ہیں آپ تو آپ ان 8 indicators کے اوپر ان کو compare کر رہے ہیں اس کے بجائے کہ you just produce a lot of information تو indicators اور frameworks کو use کر رہے ہیں اگر آپ تو آپ کا answer آپ کے arguments cogent لگتے ہیں coherent لگتے ہیں ان میں weight لگتا زیادہ finally اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا international relations اور current affairs کا analysis improve کریں اس کو enrich کریں تو this book is really helpful very very useful as well last میں میں آپ کو ایک اس میں اس کے quotation ضرور پر کے سنانا چاہوں گا جو I thought was really good وہ کہتا ہے کہ جی no system of government no economic system no currency and no empire lasts forever yet almost everyone is surprised and ruined when they fail اس کے اندر lesson یہ ہے کہ ہم crisis سے learn نہیں کرتے as an individual بھی as a nation بھی as a world بھی تو اس چیز کو ضرور پڑھے گئے اور black swan کا or tail risk کا idea اس کے ساتھ related ہے I hope you like the review and we'll see you next month with another book thank you موسیقی موسیقی موسیقی